سرکاری سکولوں پر ایک ریپورٹ آئی ہے اور اس ریپورٹ نے سب کے خوش اڑایا ہے رونگٹے کھڑے کر دیئے ہیں حیران کیا ہے کچھ بھی آپ کہہ لیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ کئی طرح کی محیم چلی کئی طرح کی پروگرامز ہوئے تلاش نام کا ایک پروگرام چلا کہ بچوں کو سرکاری سکولوں میں لائے جائے گا اور پرائیویٹ انسٹوشن سے زیادہ بہتر تعلیمی نظام بنے اس کی توقعات کی گئی اور لوگوں نے امیدیں بھی رکھی لیکن بدقسمتی سے یہ امیدیں جن پر پانی پھرتا ہوا دکھائی دیا دو تین وجہات ہیں میں فٹا فٹ سے ریپورٹ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اب بہت سارے افسران کے لئے حکم بھی جاری ہوا ہے یونیفائیڈ ڈسٹرک انفارمیشن سسٹم فور ایڈیوکیشن یا برائی تعلیم یونی آئی ایسی جس کو آپ کہتے ہیں بھارت سرکار کے تحت سالانہ ریپورٹ تیار ہوتی ہے مختلف سٹریٹس کی مختلف یونین ٹیروٹریز کی یہ بتانے کے لئے کہ کتنے سکولوں میں ایک سال کے اندر کتنے بچے آئے اور کتنوں نے سکول چھوڑا لیکن بعد جب جب مکشمیر کی آئے تو وہ تمام لوگ جو اکثر ہماری ریپورٹس پر سوال اٹھاتے ہیں سرکاری آداد و شمال پیش کر کے بتا رہا ہوں یو ڈی آئی ایسی کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار پائیس تئیس جو سال ہمارے لئے گزرا ہے ناگزی بن گیا ہے انتہائی مشکل ہے اکسٹھ ہزار سے زیادہ بچے سکول چھوڑ گئے ہیں اوور سکسٹی ون تھاؤزن چیلرنز جنہوں نے سکول چھوڑ دی اب بازرطہ طور پر کیا کہا گیا ہے جو چیف ایڈیوکیشن آفیسرز ہیں ان کو کہا گیا کہ ڈیٹا جو آپ کی تصدیق کریں اور تصدیق کرنے کے علاوہ وجوہات بتائیں تین جولائی تک ان سے ریپورٹ مانگی گئی تھی اب انہیں کیا لکھ کے دیا یہ میں نہیں جانتا میں نے کچھ چیف ایڈیوکیشن آفیسرز سے رابطہ بھی کیا انہیں کہا کہ ہم نے ریپورٹ دے دی ہے اب ریپورٹ دینے کے بیچ ہم نے دیا کیا ہے ہم نے فوکس اس بات پر کیا ہے کہ ہم نے پورے سیٹ اپ کو ریسٹرکچر کرنا وہ کیسے کرنا ہے اس میں ان کی تجاویز بھی ہیں سرکاری سکولوں کے متعلق یو ڈی آئی ایسی کے آداد و شمار کے مطابق دوہزار تئیس چوبیس اور بائیس تئیس کے دولان جن بچوں نے سکولوں میں ایڈمیشن لی تھی ان میں سے اکسٹھ ہزار چار سو اکیامن واپس چلے گئے سکول چھوڑ کر چلے گئے دوہزار تئیس اور بائیس کے لیے اور یو ڈی آئی ایسی کا ڈیٹا اس کا موازنہ تئیس چوبیس کا اگر بائیس تئیس کے ساتھ کریں تو اندراج میں زبردست کمی انرولمنٹ میں زبردست کمی اب جو اساتذہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے جو ٹیچئرز ہیں میں ان سے چاہوں گا کہ وہ کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی بات رکھے کیا آپشنز ہمارے پاس ہیں آپ کیا کیا جا سکتا ہے کہ کم سے کم اس صورتحال سے باہر نکلا جائے بچا جائے اور یہ سرکاری سکولوں کی کارکردگی پر سیدھے دور پر سوال ہے اور یہی نتیجہ ہے کہ حالی کے جو دسمی اور بھاروی کے ریزلٹس آئے ساتھ ایسی جگہیں ہیں جمہو کشمیر دونوں پروونسز کے اندر انکلوڈنگ پیر پنچال چلاب ویلی جمہو پروونس اور کشمیر ویلی باقی ایریاز ساتھ سکولوں کا ریزلٹ زیرو جتنے بچے تھے اور میں سے کوئی بھی پاس نہیں ہمارے ان کے پاس باز اپتر ڈیٹیلز ہیں برحل وہ الگ ایک ٹاپک ہے اس پر کریں گے کسی دن بعد مگر حیران کن انکشاف میں پتا چلا کہ یہ صورتحال ہے ایک سٹھ ہزار چار سو اکیابن بچے سکول چھوڑ کر واپس چلے گئے اور باز اپتہ طور پر سمگرہ شکشہ جمہو کشمیر کی جو ڈیریکٹریٹ ہے انہوں نے تمام چیف ایڈیوکیشن آفیسرز سے ڈیٹا کی توسیق کرنے کو کہا ہے اور سکولوں میں جو انرولمنٹ ہے اس میں کمی کیوں ہوئی ہے اس وجہ یا وجہات کا پتہ لگا کر کہا ہے کہ ریپورٹ تین جولائی تک جو تین جولائی کا پرسوالت ہی نکل چکا اس پر ڈیٹیلز دیں کئی سکولوں میں نمائیہ کمی ہو رہی ہے پانچ سو چپون سکولوں کی نشاندی ہی کی گئی ہے جہاں پر انرولمنٹ ایک سٹھ ہزار چار سو اکیابن کمی کو ظاہر کر رہا اور تمام سی اوز کے نام ایک سرکاری مواصلت یا جو کمی نیک ہے وہ بھی چلی گئی ہے ڈیریکٹریٹ آف سمگرہ شکشہ نے ایسے سکولوں کی فہرس کو آفیشل کمی نیکیشن کے ساتھ منسلک کیا ہے جہاں پر پچھلے سال کے مقابلے ہر سکول میں پچاس سے زیادہ بچوں کے انراج میں کمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے تقریباً ہر ایک سکول میں ایوریج کے مطابق ساڑھے پانچ سو پلس سکول فائیو فیفٹی فور یو ڈی آئی سی کی ڈیٹا اور ریپورٹ کے مطابق جہاں پر ایوریج یا اوسط تر پچاس پلس بچوں نے سکول چھوڑا ہے بدقسمتی متلکہ جو چیف ایڈکیشن آفیسرز ہیں اب ریپورٹس ان سے جو مانگی گئی وہ بھی اپنی جگہ لیکن سکول ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے پچھلے سالوں میں سالانہ اندراج جو اینول انرولمنٹ ہوتی تھی یا ڈرائیو چلی اس کے باوجود کمی دیکھی گئی تو یہ ناکامی سیدھے طور پر ہے اور پچھلے سالوں کے دوران سٹوڈنٹس کی انرولمنٹ میں اضافے کے دعوے کیے گئے تلاش نام کے تحت پروگرام کیے گئے لیکن اس کے باوجود ان 61,000 لوگوں کا رسپونسبل کون ہے اس کو بتانا ہوگا پروجیکٹ ایریکٹر سمگرہ شکشہ جمع کشمیر جو کہتے ہیں کہ یو ڈی آئیسے کا جو ڈیٹا ہے متعلقہ سی اوز کو بازابتہ تو آپ کو بھیج دیا گیا ہے اس پہ کاروائی شروع ہو گئی ہے اب مجھے بتائیے گا کہ کیمپین کے دوران سرکاری ٹیچرز کو سکولوں سے ہٹا کر ان کو الگ الگ جگہوں پر کیمپین کا حصہ بلا دیا گیا ان سرکاری سکولوں سے ان ٹیچرز کو کلاسز سے ہٹا کر تدریسی اول آگے بڑے بدقسمتی سے ان کو دوسرے کاموں میں لگائے گیا تو بچے پاس کہاں سے ہوں گے اور مزید بچے سکول یا کلاسز چھوڑنے پر مجبور ہوں گے نمبر واں جو ہماری سمجھ میں ہے دوسرا سرکاری سکولوں کے امپلیمنٹیشن ہے ان کے نفاظ کے لیے آپ ضروری جو اقتماعت اٹھاتے ہیں اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیچرز کو سب زیادہ استعمال کی جانا ٹھیک ہے سرکاری ملازم ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ٹیچر ہی کو آپ ہر جگہ کھسیٹیں گے اس کی بھی اپنی ایک عزت ہے اپنا ایک مقام ہے اور جس طرح سے آپ استاد کی جو اہمیت ہے اس کو یا اس تقدس کو کم کرنے میں لگے ہیں تو یہ انتظامی سطح پر ذمہ داریاں پھر انفرسٹرکچر ایک سکول دس بچے ٹیچر ہے ہی اور اگر ایک ٹیچر ہے بھی تو وہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں گا وہاں کیا کروں یا تو دور ہے یا بچے آتے نہیں ہیں وہ بھی انٹریسٹ نہیں ہے میرے پاس دو سکولوں کی مثالیں ہیں اگر کوئی پوچھے گا تو میں ان کی ویڈیوز بھی آپ کو بتا دوں لوگوں نے ہم سے بات کی میں نے وہاں بچوں سے سنا بلکہ سنگوٹ کے اندر ایک سکول ہے جہاں سے مجھے پتا چلا لوکل سے جن کی ساؤنڈ بائٹس میرے پاس ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک سرکاری سکول کا خرچہ خود ٹیچر نے اٹھا کے سکول کی مرمت کرائی اور آج بھی کروارا ہے کہیں سیمٹ تھوڑی سے اتر گئی تو پیچھ لگا دیں اور یہ اپنی سیلری سے سب کچھ کر رہا ہے لیکن ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کر رہا سکول کی حالت خراب تھی بچے اسکول میں کیوں آئیں گے چھتی جس کی نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ انسٹوشنز میں بچوں کو پڑھایا جا رہا کیوں نہ پڑھایا جائے وہاں انفرسٹرکچر بہتر ہے انفرسٹرکچرل وائز یا ڈھانچے کی جب بات ہے تو کنسرنڈ آتھارٹیز ناکام ثابت ہوئی ہے سیدھا محکمہ ناکام ثابت ہوئی ہے چھوٹ پہ جھوٹ ڈیریکٹریٹ سے بولا جاتا ہے جمہوں سے بھی کشمیر سے بھی اور جب ہم کال کریں پوچھیں سوالات اٹھائیں تو کوئی جواب دینے کی زحمت نہیں کریں اب سمگرہ شکشان چیف ایڈوکیشن آفیسرز اس کو خود مواصلت بھیجی ہے ہوپسو کہ اس پر بڑا سنجیدہ جواب آئے اور ہر بار کی طرح کھانا پوٹ دینا ہو اگلے سال پھر یہی آداد و شمار آئیں گے یہ ایک سٹھ ہزار کہیں ایک لاکھ تک نہ پہنچ جائیں جن نے بچوں نے سکول چھوڑ دیا اب وہ بچے کہاں دوبارہ گئے پڑھے یا نہیں اس کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے مگر یو ڈی آئی ایسی کا جو ڈیٹا ہے جو ہر سال ایک نظام قائم کیا گیا ہے جو ریپورٹ سامنے لاتا ہے حقائق پر مبنی بات آپ کو بتاتا ہے جس کو یونیفائیڈ ڈیسٹرک انفرمیشن سسٹم فور ایڈکیشن آپ کہتے ہیں اس نے اپنا کام کر دیا ہے اساتح سے ضرور کومنٹ کریں کبھی یہاں کہاں پر ہیں مجھے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ ضرور اس پر دوبارہ کبھی تجزیہ کروں بہت بہت شکر